بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ربی شراخ علی صدری ویسر لی امری وحلو الکدات ملسانی یفقہو قولی آج ہم بنا رہے ہیں مولی والا پراتھا پہلے ریسیپیوں کی طرح آسان ریسیپی جلتی بننے والا مولی کا پراتھا دو مولیاں ہم نے لیئے لیکن مجھے ایک مولی چاہیے کیونکہ میں نے دو پراتھے بنانے آپ اپنی مرضی کے مطابق مولی لے سکتے ہیں پتے ہم نے اتار دیئے ہیں اب مولی کا ہم چھلکہ اتار دیتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے مولی والا پراتھا بنانے کا چھلکہ سارا اتار دیا ہے پتے بھی دھو لیئے اور مولی بھی دھو لیئے اب چھوٹے چھوٹے پتے ہم کار لیتے ہیں کوئی مولی کا پتہ پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا آپ کی اپنی مرضی مجھے مولی کا پتہ بھی پسند دے اس لیے میں پراتھے میں مولی کا پتہ بھی لے رہی ہوں اب ہم مولی کو گریٹ کر لیتے ہیں قدو کش کر لیتے ہیں کوئی لوگ مولی کو بال لیتے ہیں یا اس طرح سارا پکا لیتے ہیں لیکن یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے اور ذائقے دار پراتھا بنتا ہے اس طرح مولی ہم نے ساری قدو کش کر لیے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے ہم ساری مولی مکس کر دیتے ہیں نمک ساری مولی میں مکس کر دیتے ہیں سارا نمک مکس ہو گیا ہے اور پانچ میٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ سارا پانی نکل جائے پانچ میٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے آپ ململ کے کپڑے میں بھی ڈال کے پانی نکال سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح ہاتھوں میں دبا کر پانی نکال لیتی ہوں پانی نکالنا مولی کا پانی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تب بھی پراتھا ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ ایک مولی سے پانی نکلائے اب پانچ میٹ کے لیے ہم مولی کو پکائیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں ہلکی ہلکی مسائلے ڈالتے ہیں بہت زیادہ تیز مسائلے نہیں ڈالنے لائٹ مسائلوں کے ساتھ مولی والا پراتھا ہلدی ہاف ٹی سپون سورک میٹ پاورڈر ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ بھی ڈالتے ہیں لیکن میں پراتھے میں گرم مسائلہ نہیں ڈالتی چولہ ہم نے آن کر دیئے پراتھے میں گرم مسائلے کا کوئی اچھا ٹیسٹ مجھے نہیں آتا اب ہم ان کو دو تین منٹ کے لیے پکاتے ہیں بہت زیادہ مولی کو نہیں پکانا کرنچ ختم نہ ہو بس تھوڑے سے مسائلے مکس ہو جائیں اور اگر کوئی پانی رہ گیا ہے تو مولی کا پانی وہ بھی خوشک ہو جائے ہلکی آنچ پر مولی کو پکا لیتے ہیں تقیبن پانچ میٹ میں نے مولی کو پکایا ہے اب مولی کو تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کر کے اس میں سبز میرچ اور سبز دھنیاں ڈال دیتے ہیں گرم مولی میں سبز دھنیاں اور سبز میرچ نہیں ڈالنی اور نہ ہی پکاتے وقت سبز میرچ اور سبز دھنیاں ڈالنا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اب ہمارے پراتو کی فلنگ تیار ہو گئی ہے مولی والے پراتے آسان ریسی بھی مولی پکاتے وقت ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا کیوں کہ ہم نے نمک پہلے ڈال لیا تھا آپ نے جتنے پراتے بنانے اسے ڈبل آ پیڑے بنا لے میں نے دو پراتے بنانے اس لیے میں نے چار پیڑے بنا لیے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اگر بڑے پیڑے ہوں گے تو روٹی موٹی بنے گی اور موٹی روٹی اچھی نہیں لگتی پراتھا موٹا اچھا نہیں لگتا جتنا پتلا پراتھا ہوگا اتنا ہی کرسپی ہوگا ساری فلنگ ہم نے اندر ڈال دیئے ایک پیڑے کے اندر تھوڑا سا گھی بھی لگا دے اندر دونوں روٹکیں میں نے بیل لیئے دوسری اوپر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی پراتھا بنائیں مولی والا، علو والا، گوبی والا تو کوشش کریں کہ وہ جو آپ آٹھا گوندیں تھوڑا سا سخت ہو بہت نرم آٹھا نہ ہو اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا اچھا آٹھا گوندہ ہوا ہے کہ جدر مرضی آپ روٹی کو کریں روٹی ٹوٹے گئے نہیں کیونکہ فیلنگ کرنے سے روٹی بھاری ہو جاتی ہے اور اگر آٹھا نرم ہو تو روٹی ٹوٹ جاتی ہے یہ میرا آٹھا بلکل پرفیکٹ ہے کہیں سے بھی فیلنگ باہر نہیں نکلی دیکھیں روٹی نہیں ٹوٹی فیلنگ باہر نہیں نکلی مولی کہیں سے بھی باہر نہیں آئی آٹھا اچھا گوندہ ہوا ہے آٹھا اچھا گوندہ ہوا ہوگا تو پراتھا اچھا بنے گا اب دونوں سائیڈوں پر آپ گھی لگا کے پراتھا تیار کر لیں پکا لیں موسیقی یہ میں دیسی آٹھے کا پراتھا بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست بنتا ہے دیسی آٹھے کے ساتھ پراتھا میں فائن آٹھا استعمال نہیں کرتی ہوں میں دیسی آٹھا استعمال کرتی ہوں اور اسی سے پراتھا بناتی ہوں زبردست کتنا اچھا پراتھا تیار ہو رہا ہے موسیقی مولی والا پراتھا آپ بھی ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی